اللہ ہوں اللہ ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیسا لوقعتها کاذبہ خافظت الرافعہ صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی یعنی قیامت علم ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجیش نہیں ارشاد فرمایا لئیسا لوقعتها کاذبہ تو اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا یعنی جب اللہ تعالی اسے برپا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی اسے وقوع پذیر ہونے سے روک نہیں سکے گا جیسا کہ سورة الشورا آیت نمبر سنتالیس میں ارشاد فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یعقی یوم اللہ مرد له من اللہ ترجمہ اپنے پروردگار کی بات مان لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے نہیں ٹلے گا اور سورة المعارج آیت نمبر ایک اور دو میں ارشاد فرمایا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَوُ دَافِعٍ ترجمہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو نازل ہو کر رہے گا کافروں کے لئے ہے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے سورة الانعام آیت نمبر تیہتر میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونْ قَوْلُهُ الْحَقُ وَلَغُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصَّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ ترجمہ اور جس دن وہ یعنی روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا اس کا قول برحق ہے اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہی بڑی حکمت والا پوری طرح باخبر ہے ارشاد فرمایا خافظت الرافعہ پست کرنے والی بلند کرنے والی مطلب ایک گروہ کو نیچے لے جاتی ہے اور ایک گروہ کو اوپر اٹھاتی ہے بڑے بڑے متاکبر جو دنیا میں بہت معزز اور سر بلند سمجھے جاتے تھے اسفل السافلین کی طرف دھکیل کر دوزخ میں پہنچا دے گی قیامت اور کتنے ہی متوازے آجزی کرنے والے جو دنیا میں پست اور حکیر نظر آتے تھے ایمان اور عمل سالے کی برکت سے جنت کے آلہ مقامات پر فیض کر دے گی عن عثمان بن سراقہ تا عن خالہ عمر بن الخطاب فی قولہ خافظت الرافع قال الساعت خافظت آداء اللہی الانناری ورفعت اولیاء اللہی الالجنت عثمان بن سراقہ اپنے خالو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آیت خافظت الرافع کا مطلب ہے کہ قیامت اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف پستی میں لے جائے گی اور اللہ کے دوستوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے